الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یاغفر ان یشرك به ویاغفر ما دون ذالک لمن یشا ومن یشرك باللہ فقد افتر اسمن عزیما صدق اللہ علیہ وسلم محترم بزرگ دوست و عزیز ساتھیو بات چل رہی ہے ارتداد کے فتنے کی وجہ ہمارے مسلم گھرانے کی بچیاں جو ایمان کی دولت سے نکل کر کفر و شرک کے آگوش میں جا رہی ہیں اور اسلام سے پھری جا رہی ہیں اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں دو وجہ پچھلے ہفتے عرض کی تھی نمبر ایک والدین کی تربیت میں کمی کہ ماباپ نے اچھے سے اپنے بچوں کی بچیوں کی تربیت نہیں کی دوسری وجہ ہے دینی تعلیم کا نہ دینا آج ماباپ اپنے بچوں کو انجینئر بناتے ہیں ڈاکٹر بناتے ہیں وکیل بناتے ہیں جج بناتے ہیں پولس میں داخل کرواتے ہیں بہت سارے ان کی ڈریمز ہوتے ہیں اسی کی اعتبار سے بچے کو آلہ سے آلہ تعلیم دلواتے ہیں کہ بچہ اپنی زندگی میں کبھی کہیں مار نہ کھائے کہیں پیچھے نہ رہ جائے بلکہ دنیا کی دوڑ میں ترقی اور پیسے کے دوڑ میں یہ سب سے آگے ہو سب سے اچھی اس کی سیلری ہو سب سے اچھی اس کی انکم ہو اچھا اس کا لائف اسٹائل ہو اچھی جگہ اس کی بیاشادی ہو سب چیزوں میں اچھے سے اچھا سوچ کر کے اس کو عصری اور انگریزی تعلیم دلواتے ہیں مگر وہی ماں باپ بچے کی دینی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے اسے مکتب نہیں بھیجتے مدرسہ نہیں بھیجتے کسی عالم صاحب سے درس و تدریس کا سلسلہ شروع نہیں کرواتے بچے بچی کی ایک حد تک جن کے یہاں دینی ماحول ہے وہ مدرسے میں بھیج دیتے ہیں پھر اس کے بعد میں دینی تعلیم کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے جہاں بچے بچی کی عمر دس گیارہ زیادہ سے زیادہ بارہ سال ہوئی اس کا مدرسہ جانا بن اب وہ مدرسے نہیں جائے گی اور بارہ سال سے لے کر کے اس کی شادی ہونے تک کے چاہے پچیس سال میں ہو چاہے تیس سال میں ہو یہ جو پندرہ آٹھرہ سال کا جو زمانہ ہے اس میں اس کے لیے دینی تعلیم اور تربیت کا کوئی انتظام ہمارے آنے ہی ہوتا ہے اور اس پر غزب بالا ہے غزب یہ ہے کہ ہم اسے اسکول میں ڈال دیتے ہیں اب اسکول میں کتنا ماحول خراب ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے وہاں پہ اسے دنیا کی تعلیم دی جا رہی ہے بلکہ آج کل تو اسکولوں کے اندر جو نیا نصاب بنایا گیا ہے اس کے اندر کفر و شرک کی تعلیمات تو موجود ہیں مگر اسلام کی اللہ کی وحدانیت کی کوئی تعلیم نہیں ہے وہاں بچے کو یہ پتہ تو چلے گا کہ دو اور دو مل کر کے چار ہوتے ہیں مہا بھارت کس نے لڑی تھی کب لڑی گئی تھی کن کے خلال وہ تو سب بتایا جائے گا اس میں لیکن اللہ کون ہے مہا باپ کے حقوق کیا ہیں گھر میں کیسے رہنا شاہی ہے بھائی بہنوں کے دوسرے پر کیا حقوق ہے میراز کے کیا مسائل ہیں نماز پڑھنی شاہی ہے نہیں پڑھنی شاہی ہے یہ نہیں بتایا جاتا تو ایک ظلم تو ہم نے یہ کیا کہ بارہ سال کی عمر کے بعد میں اس کی شادی تک کا کوئی دینی تعلیم کا نظم نہیں کیا اور دوسرا ظلم یہ کیا کہ اس کو ایسی جگہ اسکول میں ہم نے ڈال دیا کہ جہاں پر کفر و شرک کی تعلیم دی جا رہی ہے مگر اسلام کی تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے یہ دونوں چیزیں مل کر کے بچے کے ذہن اقل اور دماغ کو خراب کر دیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر دینی تعلیم نہیں ہوتی ہے تو کفر و شرک اور بے حیائی سے جو نفرت ہونی چاہیے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کا رہنا سہنا غیروں کے علاقے میں ہیں یا غیروں سے زیادہ دوستیاں ہیں ان کے یہاں ان کے پروگراموں میں شرکت کرنا ان کے دیئے ہوئے پرشاد مٹھائیاں کھانا ان کے لئے نورمل بات ہے معمول اسے بات ہے کیا ہوا نورمل ہے انسانیت ہے میل جول ہے دوستی یہ فرنشپ ہے یہ بول کر کے کھا لیتے ہیں تو کفر و شرک کی جو برائی دل میں ہونی چاہیے جو نفرت دل میں ہونی چاہیے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام چھوڑ کر کے کفر میں چلی جاتی ہیں انہیں زیادہ احساس نہیں ہوتا ان کو زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا دوسری وجہ ہے دینی تعلیم کا فقدان یہی پر اگر اس کو دینی تعلیم دی ہوئی ہوتی تو اس کو سمجھ میں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے مگر شرک کو کفر کو معاف نہیں فرمائیں گے اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا اور اسلام چھوڑنا یہ کفر کی سزا ہے بلکہ اگر اسلامی حکومت ہو تب تو اور کڑی سزا ہے دنیا کے اندر بھی ہے آخرت کے اندر بھی ہے اگر اسلامی ماحول ہو اسلامی ملک ہو علماء فرماتے ہیں جس نے اسلام چھوڑ دیا تین دن تک اسے سمجھایا جائے گا اس کے جو اعتراضات ہیں وہ دور کیے جائیں گے اسلام پہ کیا عشقال ہے کیوں اسلام چھوڑ دیا جو دین فطرت ہے دین مذہب ہے اگر وہ سمجھ جائے واپس ایمان میں داخل ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ گردن مار دی جائے گی کوئی اسلام نہیں لائے الگ بات ہے لیکن اسلام لائے پھر چھوڑ دیا اس کی سزا دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر تو اللہ نے جو سزا رکھی ہے وہ ہے ہی ہے تو یہ کفر و شرک کی برائی نفرت آہستہ آہستہ دلوں سے ختم ہو جاتی ہے جب ہم بچوں کو دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام نہیں کرتے یہ دوسری وجہ تیسری وجہ ہے مخلوط نظام تعلیم عموماً نائنٹی فیصد ایسا ہے کہ ہمارے بچے بچیاں ایسے اسکول کالیجزوں کے اندر پڑتی ہیں کہ جہاں پر لڑکے لڑکیاں دونوں ایک ہی بینچ پہ ایک ہی کلاس میں بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایڈوکیشن لے رہے ہیں اب وہ ساتھ میں اٹھنا ملنا بیٹھنا یہ ایسی چیز ہے کہ آہستہ آہستہ یہ دوستی کا ذریعہ بنتا ہے ظاہر سے بات ہے جو پاس میں بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے بات چیت کرنے کے نوبت بھی آئے گی لکھنا نوٹس پاس کرنا اس کی بینوں بتائے گی پھر جو آدھے گھنٹے کی چھٹی ملتی ہے ریسیس ہوتی ہے اس میں کینٹین میں جا کے چائے پینا کچھ کھانا پینا اس کی بینوں بتائے گی تو یہ آہستہ آہستہ دوستی پیار محبت میں بدلے گی پھر وہ پیار محبت شادی تک بات جائے گی اور جب شادی تک بات جائے گی تو لا محالہ آپ کو اپنا دین چھوڑنا پڑے گا یہ مخلوط نظام تعلیم کیونکہ دو ظلم تو ہم نے پہلے ہی کر رکھے ہیں ان پر نہ ان کی تربیت کی نہ ان کی دینی تعلیم کے انتظام کیا تیسرا ظلم یہ ہوا کہ ان کو ایسی جگہ ڈال دیا اب کفر و شرک سے جو نفرت ان کو ہونی چاہیئے تھی وہ آہستہ آہستہ بے حیائی سے جو نفرت ہونی چاہیئے تھی چونکہ غیروں میں تو نہ پردے کا ماحول ہے نہ محرم غیر محرم کا کوئی تعلق ہے کسی سے بات چیت کرنا لیندین کرنا ان کے ہاں تو کوئی شرم و حیاء کی بات نہیں ہے تو آہستہ آہستہ ہمارے بچے بچیوں کے اندر جو شرم و حیاء ہے وہ بھی مر جاتی ہے اور جیسے یہ شرم و حیاء ختم ہوئی پھر دوستیاں عشق و معشوقی پھر شادی اور پھر آخری جو اسٹیج ہے ارتداد دین اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کے اندر داخل ہو جانا ہر آئے دن ہمارے ملک کے کسی نہ کسی علاقے سے ویڈیو آتی ہے کہ اس نے اسلام کو چھوڑ کر کے غیر سے شادی کر لی صبحی کس نے ویڈیو بھیجی تھی وہ مسلم بچی نے شادی کی تو جو شادی میں شریک تھے پانچھے جن ان میں سے ایک کہہ رہا ہے کہ ایک سچن پڑوس ملک سے لے کر کے آیا تھا سیما کو اور دوسرا ہمارا سچن آلیہ کو لے کر آیا وہ بچی کا نام آلیہ تھا ابھی بدل کرے گا اس کا نام علی نہ رکھ دیا گیا ایک اور بچی کی ویڈیو دیکھیں وہ صاف صاف کہہ رہی ہے مجھے فلا سے محبت ہے مجھ سے شادی کر رہی ہوں ہمارے گھر والے اس کے خلاف ہیں اور اگر کسی نے ہمیں دھمکانے کیا کچھ کرنے کی کوشش کی تو میں جاگے پولیس میں کمپلین کر دوں گا یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں سوال یہ ہے کہ یہ عشق کا بھوت سر پہ چڑھائی کیوں نوبت یہاں تک پہنچی ہی کیوں پہلے ہی قدم پہ آپ نے روکا کیوں نہیں مین بنیادی وجہ ہے بچوں کو جو اسکول کالجوں میں داخلہ کرواتے ہیں وہاں پہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں کیسے اسکول کالج کو چوز کیا جائے کہ جہاں پہ الگ الگ نظام تعلیموں ایسا نہیں ہے کیسے اسکول یا کالج نہیں ہے مگر ہمارے دماغ میں بھو چڑھا ہوا ہوتا ہے نہیں آلہ سے آلہ کوئی ایڈوکیشن ان کو کرائیں گے کہیں دنیا کی ترقی میں پیسہ کمانے کی دوڑ میں بھی یہ پیچھیں نہ رہ جائے اور وہ دوڑتا دوڑتا اتنے آگے نکل جاتا ہے کہ اسلام کوئی چھوڑ کر کیا آگے نکل جاتا ہے یہ مخلود نظام تعلیم ایسے بہت سارے اسلامی اسکول کالج بھی ہیں جہاں پہ یہ نظام ہے وہاں ہم اپنے بچے بچےوں کیوں نہیں پڑھاتے ہیں ایک مسلمان کا مقصد دنیا نہیں ہوتا مسلمان کا مقصد تو آخرت ہے اور تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو اچھے برے کی سمجھ آ جائے اس کی پرق ہو جائے کاغذی جو کارروائیاں ہیں لین دین کے جو معاملاتیں لکھنا پڑنا وہ اس کو آ جائے بس اتنا مقصد ہے نہ یہ کہ اس سے روزانہ نیوز ریڈنگ کرائی جائے گی یا کوئی اور اس سے وہ کرائے جائے گا یہ مقصد نہیں ہے اسلام تعلیم کے خلاف نہیں ہے چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں اسلام نے کہیں منع نہیں کیا ہے دینی تعلیم حاصل کرنا تو حسن ہے لیکن دنیا بھی تعلیم حاصل کرنا اصلی تعلیم حاصل کرنا اس سے بھی کہیں منع نہیں کیا ہے منع کیا ہے تو صرف اس طریقہ تعلیم سے تعلیم سے نہیں تعلیم حاصل کرنے کے اس طریقے سے منع کیا ہے کہ جس کے چکر میں رہ کر کے عورت کی عزت داغدار ہو اس کے عصمت داغدار ہو یا وہ اسلام کے دامن کو چھوڑ کر کے کفر و شرک میں چلی جائے اس طریقے سے منع کیا ہے یہ تیسری وجہ بن نہیں ہے بچے بچیوں میں ارتداد پھیلنے کا مخلوط نظام تعلیم چوتھی وجہ ہے مخلوط ملازمت جن بچیوں کو ہم نے پڑھایا آلہ سے آلہ تعلیم ان کو حاصل کرائی ایڈیوکیشن ان کو دی ہے اب ان کی تنکنگ بن گئی میں نے اتنا پڑھ کر کے گھر میں چولا چوپی تھوڑا ہی کرنا ہے میں کیا روٹی بنانے بیٹھوں گی گھر میں تو پھر مجھے پڑھایا کیوں وہ خود یہ بولتی ہیں اب ظاہر سے بات ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں جا کر کے جوب کرنی ہے اب وہ چاہے میڈیکل کی لائن سے ہو اسپتال ہوں یا کوئی اور کال سینٹر ہو یا کہیں اور نوکری کرتے ہیں کہیں پہ بھی نوکری کرے ہو کہیں پہ بھی جوب کرے ہو وہاں پر اختلاط اختلاط میل جول اکٹھے کام کاج کرنا یہ چوتھی وجہ بننے ہی ہے بچیوں کے اسلام کو چھوڑنے کی ظاہر سے بات ہے آپ کو آفیس میں یہ جہاں پہ بھی آپ جوب کر رہی ہیں کام کر رہی ہیں کم سکم آٹھ گھنٹا ڈیوٹی تو دینی ہے اور اس آٹھ گھنٹا ڈیوٹی میں ایک چیز تو یہ ہے کہ پردے کا نظم نہیں ہے آپ کا چہرہ تو بہرحال کھلا ہوا ہے اگر کوئی دیندار بھی ہے اس نے اپنا پورا جسم کور کیا ہوا ہے تو چہرہ تو کھلا ہوا ہے اور کچھ جگہ پہ تو یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہے پورے اپنے حشر سامانیوں کے ساتھ میں صبح میں یہاں سے میک اپ شیک اپ پورا لالی پورٹر لگا کر جائیں گے اور دن بھر اسی گیٹ اپ میں رہیں گے وہاں وہ چاہے کسی آفیس میں ہو چاہے کسی اسپتال میں ہو اب وہاں پہ کام کرنے والے مسلم بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں اب یہ چیز ایسی ہے مسلم کے ساتھ ہے تو بھی برا ہے غیر کے ساتھ ہے تو اس سے زیادہ کہیں برا ہے کیونکہ وہاں ایمان کا بھی خطرہ ہے وہاں جان کا بھی خطرہ ہے آٹھ گھنٹے جب کہیں پہ مستقل طور پر ڈیوٹی کریں گے کام کریں گے کہ یہ ممکن ہے کسی سے بات چیت نہ ہو کہ یہ ممکن ہے کسی سے ہزی مزاک نہ ہو یادی دوستی نہ ہو کہ یہ ممکن ہے کہ کسی کی طرف اٹریکشن نہ ہو ممکن ہی نہیں ہے اس لیے پھر وہی چیز جو اسکول کالیج میں بچے بچیاں کرتی ہیں پہلے بات چیت پھر یاری دوستی پھر عشق و محبت اور پھر شادی اور وہ شادی لے کر کے جاتی ہے اسلام کے دامن سے نکال کر کفر و شرکے کی آخوش میں اللہ نے عورتوں کے ذمہ کمانا نہیں ڈالا ہے بلکہ عورت کی چاہے جو سیچویشن ہو مردوں کے ذمہ اس کی ذمہ داری ڈالیے شادی سے پہلے باپ کے ذمہ شادی کے بعد شوہر کے ذمہ اس کے بعد میں بیٹوں کے ذمہ وہ نہیں ہیں تو بھائی کے ذمہ مامو کے ذمہ چچاؤں کے ذمہ ہر ہر موقع پر عورت کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے شرجت نے متین کیا ہے اب کون اٹھائے گا ہم نہ اٹھائیں یا ہم نہ سمجھے مسائل کو ہمیں پتانا ہوتے ایک الگ بات ہے لیکن عورت کو کمانے کے لیے نہیں چھوڑائے بے یار و مددگار اور اگر کوئی ایسی ہے بھی کہ جس کا کوئی ہے ہی نہیں اسلام نے ایک نظام بنایا ہے زکاة کا صدقہ اور فطرات کا وہ ایسی ہی عورتوں کے لیے ہے انما صدقات للفقراء والمساکین صاف صاف اعلان کیا فقراء مساکین کے لیے ہے جن کے لیے کوئی کمانے والا نہیں ہے ان کو دو ان کی کفالت کرو ان کے لیے کھانے پینے رہنے سینے کے انتظامات کرو کیونکہ جہاں آپ کا ایمان ہی چلا گیا آپ کے پاس کچھ نہیں بچا پھر نہ یہ دنیا آپ کی نہ وہ دنیا آپ کی نہ خدا ہی ملا نہ وسال سلم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم ایمان سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہے اسلام سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہے جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ اس کے پاس دنیا رہی نہ اس کے پاس دین رہا اس لیے ہر وہ راستہ ہر وہ دروازہ کہ جس کے ذریعے سے ایمان جا سکتا ہو شریعت نے بند کر دیا اس لیے یہ چوتھی وجہ بننا یہ ہے مخلوط ملازمتیں باہر جا کر کے کام کاج کرنا آفیسوں میں کام کرنا اور جو نائٹ شفٹ کرتے ہیں وہ تو ان کے لئے اور زیادہ برا ہے جن کی نائٹ ڈیوٹیاں ہیں جن بچیوں کے خاص کر کے وہ تو ان کے لئے اور بہت زیادہ برا ہے کیونکہ جب دنیا سو جاتی ہے تب شیطان جاگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا جب رات ہوتی ہے تو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں لوگ تین حصوں میں بڑھ جاتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو اسے فرصت سمجھ کر کے غنیمت جان کر کے اللہ کی عبادت کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں فرمایا یہ رات ان کے حق میں خیر ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو جاتے ہیں آرام سے پڑھ کے سو جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ رات ان کے حق میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے اور فرمایا ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو رات کے اس حصے کو غنیمت جانتے ہیں گولڈن چانس کیونکہ دنیا سو رہی ہے آنا جانا لوگا کم ہو گیا ہے تو ان کے قدم اب گناہ کی طرف اٹھتے ہیں اور وہ اس میں گناہ کرتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے آپ نے فرمایا یہ رات ان کے حق میں وبالے جان ہے تو یہ ان کی عزت کے اعتبار سے بھی اور جان کے اعتبار سے بھی جو بچے بچیاں رات میں نائٹ ڈیوٹی جو کرتی ہیں ان کے لئے بڑی خطرناک ہے بڑی خطرے کی چیز ہے اس لئے یہ چوتھی وجہ ہے جو ان کے دین اسلام سے نکل کر کے کفر و شرک کے آغوش میں جانے کی بن نہیں ہے پانچویں وجہ ہے ہمارے یہاں شادیوں میں بے انتہا فضول خرچی اس اسراف اور فضول خرچی کی وجہ سے جو متوسط گھرانے کی لڑکیاں ہیں جو غریب گھرانے کی لڑکیاں ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے میرے کو تو یہ لکی ڈرو مل گیا لوگ پتہ نہیں کیوں کمانا نہیں چاہتے ہیں بس یہ چاہتے ہیں فری میں فوکٹ میں کہیں نہ کہیں سے مل جائے آج جب ماجرہ ہے حضرات دیکھئے داماد مانگتا ہے خیرات دیکھئے آج کے لیے ہو گیا ہے بہت سارے گھرانوں کی سوچ ہے یہ ہم گاڑی باڑی نہیں لیں گے بیٹے کی شادی ہوگی تو لے کے آئے گا نا بیٹے کی شادی ہوگی تو لے کے آئے گا گھر میں اچھا فرنیچر اور وہ سب چیزیں نہیں کرائیں گے بہو آئے گی وہ کرائے گی نہ کر کے گاؤں دی ہاتھ میں تو باقیدہ دینے کا رواج ہے اور دکھا دکھا کے دینے کا رواج ہے یہ اتنے جوڑے فلان کے لیے یہ اتنے جوڑے فلان کے لیے یہ ٹوم ٹکی سونے کی یہ اس کے مامی کے لیے یہ ماموں کے لیے یہ چچاؤں کے لیے جوتے کپڑے سب چیزیں دکھا دکھا کے دیتے ہیں بلکہ یو پی بیہار بنگال کے علاقوں میں ایک وبا اب وبا کہلیں اس وقت بڑی تیزی سے پھیل لئی ہے جو گریب سے گریب ہے جس کے گھر میں پورے سال بھر نہیں کھایا جاتا سال بھر میں کس نہ کس دن فاکے ہوتے ہیں ہر دن اچھا کھاتا پکاتا نہیں ہے وہ بھی بیٹی کی شادی میں بلٹ دے رہا ہے گریب پڑی آلت میں ڈھائی تین لاکھ کی اور جو متوسط ہیں وہ ساتھ آٹھ لاکھ کی گاڑی اور جن کو اچھا اللہ نے نوازا ہے وہ سولہ سترہ آٹھرہ لاکھ کی گاڑی فورویلر یہ اسنی تیزی سے ہو رہا ہے دس پندرہ شادیاں ایک دو نہیں دس پندرہ شادیاں جن کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے سب کا یہی حال ہے بڑی گاڑی فورویلر اس کے علاوہ جو زیورات کپڑے جوتے برطن بھانڈے اور پھر جو بیڈ سوفا ڈائننگ ٹیبل اور چیئر یہ سب چیزیں جارہی ہیں یہ کہیں الگ سے شہروں میں یہ چیز اس کا آدھا ہے گاؤدی ہاتھ میں بہت زیادہ ہے لیکن شہروں میں چونکہ لوگوں میں تعلیم بہت زیادہ ہوتی ہے یا تو یوں کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ ان کے مجبوری ہوتی ہے ان کے اگھر اتنے بڑے نہیں ہوتے ہیں کہ سامان رکھیں گے کہاں تو یہاں یہ چیز بہت کم ہے بہت کم ہے لیکن یہاں کے لوگ بھی ایسے ہیں کہ اپنے گھر کا انٹیریر اور ڈیکوریشن وہ بی بی کے گھر والوں سے کرواتے ہیں کئی لوگوں کے بارے مجھے پتہ چلائے رشتت ہے ہوتا ہے تو پہلے گھر کا ناب لیا جاتا ہے کہاں پہ کیا ڈیکوریشن ہوگا وہ لڑکی والے کرائیں گے بولے اور کچھ لے نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم یہ تو کرا لو بھاگتے چور کے لنگوٹ سے جو ملتا ہے لے لو یہاں پہ یہ چیزیں ہیں یا تو پھر کچھ کیش میں روپیہ پیسہ کہ بھئے اس کے کاروبار میں بزنس میں لگانے کے لیے اس کو دے دو تو اس کی ایک ترقیہ ایف ڈی ہو جائے گی پانچ لاک دس لاک پندرہ لاک یہاں پہ بھی ہے یہ چیزیں لیکن یہاں پہ اتنا دکھاوا شوشا نہیں ہے چپ چپاتے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ جو فضول خرچیاں ہمارے یہاں جو ہو رہی ہیں گاؤں دی ہاتھ میں کھانے پینے کا کم ہے شہروں میں زیادہ ہے یہاں پانچ ماہ چھے چھے اسٹارٹر تین تین چا چا ٹائپ کے سالن دو دو تین تین ٹائپ کی بریانیاں کھانے کا لے دے کے کم سے کم گری پڑی حالت میں یہ تین سے چار لاکھ کھانے کی آرام سے چھے سو روپے پلیٹ آٹھ سو روپے پلیٹ نورمل ہے تو کھانے پینے کے پیچھے اتنا خرچہ ہو رہا ہے لیندین کے پیچھے اتنا خرچہ ہو رہا ہے ہال بوکنگ کے پیچھے اتنا خرچہ ہو رہا ہے پھر ان کو ہنیمون پہ بھی جانا ہے کہیں دبائی یا کہیں اور دوسرے ملک جانا ہے ان کو ہنیمون پہ اس کا خرچہ الگ سے ہو رہا ہے یہ شادیوں میں اسراف اور فضول خرچی ایسی ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے نقصان ان کا نہیں ہو رہا ہے ان کی وجہ سے غریب بچوں کا نقصان ہو رہا ہے میں کروڑ پتی بن گیا ہوں میرے یہاں بیٹا ہو گیا تو میں کروڑ پتی بن گیا ہوں تو اب جہیز میں ڈاوری میں جو چاہے وہ میں مانگ لوں گا اب جو دے گا اس کے یہاں کروں گا جو نہیں دے گا تو نہیں کریں گے کسی اور کو ڈھونڈیں گے کوئی اور بکرا ملے گا یہ شادیوں میں فضول خرچی کی وجہ سے جو متوسط گھرانے کی لڑکیاں ہیں غریب فیملی کی جو لڑکیاں ہیں ان بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اور جب شادیاں نہیں ہوتی ہیں تو بتائیے ان کے پاس اپشن کیا بچا ہے غیروں سے شادی کرنے کی جتنی ویڈیو ہیں میں دسیوں ویڈیو آپ کو دکھا دوں گا جو میرے موبائل فون میں ہیں دسیوں ویڈیو ہیں غیروں سے شادی ہو رہی ہے پھول مالا پہنا دی ہے جو اس کا گلاسے بس ہو گیا بس اب بتائیے وہ بچی اگر ادھر نہیں جائے گی تو کہاں جائے گی وہ اور باپ بھی پھر یہی بولے گا جا بیٹی جس کو تیرے کو پسند ہو جس کے ساتھ زندہ ہی گزار سکتی ہو تو گزار لے جب اپنے ہمیں نہیں اپنائیں گے تو غیروں کی طرف سے جہاں ذرا سا لالچ ملے گا ادھر چلے جائیں گے حالانکہ ادھر جانے کا شریع اعتبار سے بھی نقصان ہے اور جانی اعتبار سے بھی نقصان ہے اور اب تو باقاعدہ اس کے خلاف پلاننگ سادشے چل رہی ہیں سادشے ہو رہی ہیں باقاعدہ اس کے خلاف کہ مسلم بچیوں کو کیسے اسلام سے نکال کر کے کفر و شرک کے اندر لائے جائے اور پھر ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یا تو دو چار بچے کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے یا تو پھر ان کے لاشیں بھی فریج میں کلر میں یہاں ماں ملتی ہیں اپنی طرف صدو نہیں کہہ رہا ہوں آپ سب نے بھی سنا ہوگا پڑا ہوگا دیکھا ہوگا ایمانی اعتبار سے بھی نقصان ہے کہ آخرت میں بھی کچھ نہیں ملا دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا جانی اعتبار سے بھی نقصان ہے کہ جس زندگی کے سپنے دیکھے تھے وہ زندگی بھی نہیں ملی اس لئے میرے عزیزو شادیوں میں فضول خرچی اور اسراف سے پرہیز ہونا چاہیے وہی بات ہے کہ جب مال و دولت آتا ہے تو ایک بڑا فتنہ اپنے ساتھ میں خود مال کو اللہ نے فتنہ کہا ہے آزمائش کی چیز کہا ہے مال بھی فتنہ ہے آزمائش کی چیز ہے اولاد بھی فتنہ ہے آزمائش کی چیز ہے تو مال کے ذریعے سے اللہ تعالی جہاں بندے کو آزماتے ہیں ان میں سے ایک آزمائش یہ بھی ہے کہ میں نے دیا ہے اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہے صحیح جگہ خرچ کرتا ہے یا فضول خرچی میں خرچ کرتا ہے میرے عزیزو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کی اچھی سے اچھی شادی کریں گرینڈ شادی کریں بہت اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی بچی کو تو خوش کر دیا ہے کیا اس کا اثر کہیں اور تو نہیں پڑا ہے کیا ہمارے اس فضول خرچی کی وجہ سے امت کی کسی اور بہن بیٹی کا نقصان تو نہیں ہوا ہے ہمارے اس فضول خرچی کی وجہ سے امت میں کوئی رواج تو نہیں پڑ گیا ہے کیا ہمارے اس فضول خرچی کی وجہ سے لوگوں کی تھنکنگ جہز کی تو نہیں بن گئی ہے بدل گئی ہے ہمیں ساتھ میں یہ بھی سوچنا ہے اور پھر وہی عرض کروں گا میرے عزیزو کہ دشتے بنانا نبھانا یہ اللہ نے لکھا ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں میں گرانڈ شادی کروں گا شادی میں کئی لاکھ کا خرچہ کروں گا دس دس کھانے کھلاؤں گا اتنا روپیہ پیسہ دوں گا شادی اس سے نہیں ٹکتی ہے میرے عزیزو شادی پیار محبت سے اللہ نے جن کا بنایا ہے تو ہی ٹکے گی ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے شادی بیعہ میں کروڑ کروڑ کی گاڑی دیئے صرف گاڑی لیکن شادی کے چھ مہینے کے بعد میں شادی ٹوٹ گئی ایسے ایک دو نہیں بہت سارے جنہوں نے بہت عالی طریقے سے شادی کی تھی لیکن یہ رشتہ نہیں چلا رشتہ ختم ہو گیا اس لیے یہ سوچ دماغ سے نکال دیں کہ شادی میں زیادہ خرچہ کریں گے زیور گہنے دیں گے فلا فلا دیں گے تو طلاق نہیں ہوگا خلا نہیں ہوگا شادی چل پڑے گی یہ ذہن سے نکال دیں حدیث میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو کون کہہ رہے ہیں جی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آقاوں کے آقا فرما رہے ہیں برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو اس میں برکت ہوگی اس کا الٹا کیا نکلے گا جس میں زیادہ خرچہ ہوگا اس میں برکت نہیں ہوگی اب حضور کے اس فرمان کی مخالفت کر کے ہم چارے شادیاں ٹک جائیں گی نہیں ٹکیں گے کیونکہ جب آپ نے داماد کو زیادہ دینے کا عادی بنا دیا دامادوں کے بھی نظر ہوتی ہے نا میرا سسر بڑا مالدار ہے جب بھی موقع ہے کا ضرور دو کہ جا کے مانگ لوں گا نہیں دیں گے تو انعراض ہو جاؤں گا بیٹی پہ مار پیٹ شالو کر دوں گا بی بی پہ تو آپ اس کے عادت بگاڑ رہے ہیں زیادہ دیکھے اس کو شروع سے ہی اس کو سکھاؤ بیٹی دے رہے ہیں دو جوڑے کپڑوں کے ہیں باقی خود کما کھلا اس کو اب وہ تیری ذمہ داری ہماری نہیں ہے حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہی ہے شادی بیعہ میں خرچہ کم سے کم کرو ایک وجہ تو یہ ہے کہ شہر خود کفیل ہوگا خود کمانے کی اس کے اندر چاہت لگن پرقبت پیدا ہوگی اور دوسرے یہ کہ امت کے غریب گھرانوں کی بچیوں کی بھی شادی ہو جائے گی جب زیادہ خرچہ ہی نہیں ہے تو شادی آخصان ہوگا آج شادی کرنا مشکل ہو گیا ہے اور زنا کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے اس لئے یہ شادیوں میں فضول خرچی یہ رسم و رواج یہ چیزیں بچیوں کے فتنہ ارتداد میں مبتلا ہونے کی وجہ بن رہی ہے اب اس کا جو کچھ اور سلوشن کیا کیا ہونے چاہیے ان کا حل کیا ہونا چاہیے کیسے ان کے اوپر روک تھام لگانی چاہیے جو اس وقت یہ فتنہ چل رہا ہے آئے دن ملک میں سے ایسے ایسے خبریں آ رہی ہیں کہ واقعی جن کو سن کر کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو پانچ وقت کے نماز ہی نہیں ہے چلو وہ بھی چل جائے گا کسے نے کسی درجہ میں لیکن جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے اس کی تو بخشش ہی نہیں ہے ایمان ہے تو کم سکم یہ تو امید ہے کہ ایک روز صحیح بھلے ہی لاکھوں کروڑوں سال بعد صحیح ایک روز جنت میں تو جاؤں گا اس کی نعمتیں چکھوں گا مزے چکھوں گا لیکن جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے اس کے لئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم ہے اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے تو ان کی ایمان کی فکر کرنی ہے کیسے ان کی ایمان بچائے جائے کیسے ان فتنوں پر روکتام لگائی جائے اس کا طریقہ کیا ہوگا وہ انشاءاللہ آگلے ہفتے اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ ملکی توفیق نصیف بسم اللہ الرحمن الرحیم